سواغت ہے آپ کا زی بیہار جھارکھن میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ راجیش کمار بات کریں گے خبروں کی تو نیٹ پیپر لیگ کی جاج کر رہی بیہار پولیس کے آرتھیک اپرات شاکھا نے نیٹ پیپر لیگ کے بڑے ریکٹ کا خلاصہ کر دیا ہے باوجود اس کے ابھی تک پیپر رد نہیں کیا گیا آج زی میڈیا آپ کو نیٹ پیپر لیگ سے جڑا سب سے بڑا دستاویز دکھانے جا رہا ہے زی میڈیا کے پاس موجود دستاویز میں پیپر لیگ کے گناہگار کرونالوجی اور موڈس آپرینڈی کو ہر طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ ہیں وہ دستاویز جس میں درج ہے نیٹ کے نکالوں کا کالا چٹھا نیٹ کس دستاویز کے پہلے پننے پر نیٹ پیپر دھانلی میں ایک سنگٹھت گیروہ ہونے کی بات کہی گئی ہے دستاویز میں لکھا گیا ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے دوارہ آئیو جن نیٹ ایکزام میں ایک سنگٹھت گیروہ کچھ ودیارتیوں اور پرکشا سنچالن کرنے والے کرمیوں کی ملی بھگت سے پرشن پتر لیگ کیا گیا ہے پٹنا کے شاسید نگر تھانا کے پرباری امر کمار کا بیان اس دستاویز میں درج ہے مطلب ایک پولیس ادھکاری مان رہا ہے کہ نیٹ پیپر لیگ کرنے کے پیچھے ایک بڑا نیٹورک ہے پیپر لیگ کے نیٹورک کے تین چہرے ہیں پہلا ایک سنگٹھت گیروہ دوسرا وہ چھاتر جنہوں نے پیسے دیئے اور تیسرا پرشا سنچالن کرنے والے کرمچاری یہ دستاویز بیہار کی آرثی کپراد شاکھا یعنی ای او یو کی کیس ڈائری ہے اس میں نیٹ پیپر لیگ سے جڑی ہر بارک جانکاری ہے اس میں آگے اور بھی چوکانے والے کھلا سکھیے گئے ہیں کیس ڈائری کے دوسرے پننے پر لاکھوں چھاتروں کے کچھ گنہگاروں کے نام لکھے ہیں نیٹ پرکشہ میں سیٹنگ کا کام کرانے والے سیٹر سنجیو سنگھ، روکی، نتیش اور امیت آنند کے مادھیم سے سیٹنگ کر آیا ہے ہمارے کچھ بیدیارتیوں کو وہ لوگ نیٹ پرکشہ کا کوششن کا اتر پڑھوانے کے لیے لے گئے ہیں سنجیو سنگھ، روکی، نتیش اور امیت آنند یہ ان چار ناموں میں سے ایک ہے جنہوں نے پیسوں کے لیے لاکھوں چھاتروں کے بھوشے سے کھلوال کیا زینیوز آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ جن چھاتروں نے پیپر لیگ کے پیسے دیئے تھے انہیں ایک رات پہلے ہی سارے سوالوں کے جواب رٹوائے گئے تھے اس کا ذکر کیس ڈائری کے ان پنوں میں بھی ہے EOU کے کیس ڈائری میں ایک چھاتر کے حوالے سے لکھا ہے لرن بوائز بوسٹل اور لرن پلے سکول میں مجھے چار مئی اور چار مئی کی رات کو لے جا کر پرشن پتھر اتر سہید دیا گیا تھا اور یاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا آج کے پرکشاں میں سبھی پرشن شت پرتیشت ملے جس چھاتر نے پیپر لیگ کا فائدہ اٹھایا اس نے قبول کیا ہے کہ ایکزام سے ایک رات پہلے پرشن پتھر اتر سہید دیا گیا تھا اور ایکزام میں بھی وہی پیپر آیا یہ جو موبائل کے واتس اپ پر پانچ پانچ دوہجار چووویس کو نیٹ دوہجار چووویس کا پرشن پتھر اتر سہید آیا دیکھئے اس پر یہ لکھا ہوا ہے اب سمجھ لیجئے کہ اتنی بڑے سبوت ہے اتنا بڑا سبوت ہے یہ اور اس سبوت کو دیکھ کر کے بھی اندیکھا کیا جا رہا ہے سوال یہ بھی کہ آخر پیپر لکھ کرانے والے گیروں نے چھاتروں سے پیپر کے بدلے کتنے کی ڈیل کی اس کا خلاصہ بھی ای او یو کی کیس ڈائنی میں ہے پرشن پاس کرانے کے لیے چالیس لاکھ روپے میں بات ہوئی اس کے لیے یہ آئی ڈی بی آئی بینک کے دو بلینک چیک سکندر پرساد یادویندیو کو دیئے گئے مطلب ایک چھاتر سے پیپر لکھ کے بدلے چالیس لاکھ روپے لیے گئے تھے جانچ کے دوران ای او یو کو پتا چلا ہے کہ پیپر لکھ کا فائدہ اٹھانے والوں میں بیہار کے ساتھ ساتھ گجرات اور مہاراشت کے چھاتر بھی شامل رہے ہیں پیپر لکھ کے خلاف دیش بھر میں چھاتروں کا آکروش خط نہیں ہو رہا ہے آج بھی دیش کے الگ الگ حصتوں میں چھاتروں نے پیپر لکھ کے خلاف پردرشن کیا جو اینٹی ایک اس سمیں پہلے تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ پیپر لکھ ہوا ہے اب پیپر لکھ کے گنہگار بھی سامنے آ چکے ہیں اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نیٹ کی پرکشہ جو پچھلے مہینے ہوئی وہ پاک ساف نہیں تھی ایسے میں چھاتروں کا سرکار سے یہی سوال ہے کہ کب رد ہوگی نیٹ پرکشہ نیٹ پیپر لکھ کو لے کر اب کئی ثابت ہیں لیکن سیاست ہے کہ تھم ہی نہیں رہی آج ایک بار پھر بیہار میں ڈپٹی سی ایم وجہ سنہا اور نیتا پرتیپکش تیجسوی یادو نے زبانی ان کے بیچ زبانی جنگ دیکھنے کو ملی نیٹ پیپر لکھ ماملے میں تیجسوی یادو کے پی ایس پریتم یادو سے آج ای او یو نے پوچھتاچ کی پیپر لکھ کا ماسٹر مائنڈ سکندر یادویندو کے لیے گیسٹ ہاؤس بک کرانے سے لے کر پیپر لکھ کی بھومکہ پر سوال داگے گئے دوسری اور سیاسی ہنگامہ برپا ہے ڈپٹی سی ایم وجہ سنہا کہہ رہے ہیں کہ پیپر لکھ میں تیجسوی کے پی ایس پریتم یادو کا ہاتھ ہے تو تیجسوی یادو کہہ رہے ہیں کہ ماملے کو بھٹکایا جا رہا ہے اہاں کے تیجسوی یادو جی تھے تیجسوی جی اپنے آج سچی پریتم کمار کے سندر میں اسپسٹ کریں کہ وہ آج بھی ان کے آپ سچی بھین جانچ ایجنسی کی تفتیش کے بعد ڈپٹی سی ایم وجہ سنہا اور پورو ڈپٹی سی ایم تیجسوی یادو آمنے سامنے ہیں راتری نو بج کر سات منت میں پتھ نرمان بیبھاگ میں کارجرت پردیب کمار کے موبائل جادویندو کے لیے کمرے کی بوکنگ کرانے کے لیے پھون آیا تھا تصویر سازہ کر دی ہے ارے بھائی اگر کوئی دوشی ہو اس کو بھلا کے پوچھنے میں کیا دکھت ہے بھلا گی رفتار کریں ہم کو کیا دکھت ہے ویجہ سنہا کا دعویٰ ہے کہ تیجسوی یادو کے پی ایس نے پیپر لیگ کے ماسٹر مائنڈ سکندر کے لیے کمرہ بک کر آیا تو تیجسوی یادو کی دلیل ہے کہ کیس کو بھٹکانے کے لیے اسے ہم سے جوڑا جا رہا ہے چار مائی کو صبح آٹھ انچاس سکندر کمار جادو بیندو کے لیے کمرے کے بوکنگ کے لیے اسمارٹ کیا گیا جو بھی ماملہ ہے اس چیز کو آج نہیں کل تو سب پتا چلی جانا ہے جو لوگ میرا نام گھشیدنا چاہتے ہیں میرے پی اے کا گھشیدنا چاہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ڈپٹی سی ایم ویجہ سنہا آروپی سکندر یادویندو کو تیجسوی یادو کا قریبی بتا رہے ہیں جبکہ تیجسوی یادو کہہ رہے ہیں جو جانچ کرانی ہو کرالے پریتم کمار یہیں پر پی ایس تھے جب یہ منتری بھی بھاگ کے تھے تیجسوی یادو جی اور اسی لیے وہ منتری سبت کا